السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین محترم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سامعین کرام اتر پردیش کے مدرسوں کے تعلق سے ایک انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے پوری خبر کیا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ ناظرین کرام آج چھاسی صفحات پر مشتمل لخنو ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر کے ایک طرف جہاں مدرسہ بورڈ اور مدارس کی گرانڈ کو ختم کر دیا ہے وہیں دوسری طرف رائٹ ٹو ایجیوکیشن کے تحت تمام مدارس کو غیر دستوری قرار دے دیا ہے رائٹ ٹو ایجیوکیشن کے مطابق چار سال سے لے کر چودہ سال کے بچوں کا مدارس میں داخلہ نہیں کرا سکتے ہیں رام لخن کی جوڑی ججز نے اسی لیے مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو دوسرے اسکولز میں منتقل کرنے کا آرڈر دیا ہے اس فیصلے سے سرکاری اور پرائیویٹ مدارس سبھی متاثر ہوں گے اور سب کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب صرف امداد یافتہ مدارس ہی نہیں بلکہ تمام یوپی کے مدارس بند ہوں گے اس لیے تمام مدارس کے ذمہ داران بغیر وقت گوائیں مضبوط لائے ہیں عمل طے کر کے مشترکہ طور پر مخلص نوجوان مسلم مدارس کے پڑے ہوئے وقلہ کا انتخاب کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے مدارس کے ذریعے کمائی کرنے والے دلالوں کو دور کریں کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں دلال پہنچ جائیں گے تو آخری امید پر بھی پانی پھر جائے گا تو دوستو یہ تھا یوپی کے مدارس کو لے کر بہت ہی افسوسناک خبر اس خبر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیں شکریہ